نمسکار سب ہی بارڈوں میں نگر نگم کا چناؤ آ چکا ہے ایک مہاں بات چناؤی سمجھ کرنڈ بیٹھنا ہے تو ہر بارڈ کے اندر پرتیاسی دعویداری کر رہا ہے تو ایسے ہی ہم نگر نگم بارڈ نمبر پچاس ڈڑیہ پورا سے ہمیں بیچ میں پور پارسد پرتی ندی محیش کسوہا جی جو اس بار بھی پرتیاسی کے روح میں دعویداری کر رہے ہیں بتا دیں آپ کو اس سے پہلے پانچ برس انہوں نے محیش کسوہا جی نے جو کی ان کی سریمتی جی پارست کرو میں اپنے بارڈ میں نگر نگم بارڈ نمبر پچاس میں سیوہ دینے کا کام کیا ہے اس بار کرن کسوہا جی سریمتی جی کا نام ہے اس بار خود محیش کسوہا جی چناؤی میدان میں ہے جانتے ہیں کہ محیش کسوہا جی سے کی آخر کر کون سے دم خم سے اپنے بارڈ نمبر پچاس ڈڑیہ پورا سے چناؤ لڑا رہے ہیں تو اگلی آب آج محیش کسوہا جی جی تھی بھل بھل شکا منا ہے آپ چناؤ لڑا رہے ہیں جی 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 تھی آپ کو کارکال ہے تو 5 برس انہوں نے سریمتی جیتھی ہیں آپ کی کرن کشوہا ہوتی جی جی کیا رہا ہے دیکھئے جی سی ہماری جو میسیج ہے میسیج ہے کرن کسوہ جیسی جیتی ہیں تو جیتنے کے بعد جو کارکی ہے سب سے پیر تھا ہم بڑے انگڑ بھار جو ہے نا پان کی سمجھ سا ہے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے جیسے جیتے تو پریاس کیا کہ چھترے بار نمبر پچاس میں ٹنکی کا نرمال ہو تو پانے کی ٹنکی کی نرمال کے لیے بہت پریاس کیا اور جہاں سے جب مانیہ مکمتری جی آئے تھی یوگی اتھرنات جی تب ہم نے لیٹر دیا تھا یہاں بیکہ سبھون تو اس لیٹر کے حساب سے ٹنکی کا نرمال ہوا ہے اور کافی جگہ بات میں پائبلن ڈل چکی ہے اس کے بعد ٹنکی کا نرمال ہو گیا پائبلن ڈل چکی ہے کیونکہ ٹنکی کا نرمال ہو گیا اس کے بعد پانی بھرنے کیلئے ابھی بیبستہ ہو رہی ہے پمی نام ہے جب باہت بیبستہ ہو جائے گی تو پانی کی ٹنکی شروع ہو جائے گی لوگوں پانی ملے گا پانی کے بیسے میں جیسے ہی چناؤ جی تھے اس کے بعد چھے نئے ٹو بیل لگوا ہے جیسے کی ایک سویو کا گھڑ کی بہار جس سے انپونہ میں پانی ملے انپونہ کالونی میں اور بشور کی ڈانگ میں کچھ ہترے پانی ملے گا ہے اس کے بعد پھر ایک ٹو بیل لگوایا لنگڑ بابا مندر کے پاس جہاں سے جو پانی آ رہا ہے ٹو بیل کا وہ آ رہا ہے آرہ مسن کے پاس آرہ مسن تک پانی آ رہا ہے اور کچھ پانی آ رہا ہے اپنے سمجھن گھٹ کے پیچھے دوسرے ٹو بیل سے اس کے بعد ایک ٹو بیل لگوایا دوسرا جو بور کروایا ڈھمارے آنے میں پھر اس کا دوسرا بور کروایا بڑے آنگڑ باہر اور ایک جو ٹو بیل لگوایا تھا نارمباہ کے پاس دوسرا بور جس کا پانی گیا ستیم کالونی میں ستیم کالونی میں بہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں بیس سال سے پانی نہیں آیا جب ٹو بیل کا پانی پہنچا تو لوگوں بڑی رہات ملی کہ آپ نے کم سے کم اتنے پردنی دھی رہے ہیں لیکن کسی نے پانی نہیں بھیجا اور آپ نے پانی بھیج دیا تو لوگوں بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد جتنے چھے ٹو بیل لگوایا چناؤ جیسے ہی پانچ سال تک بڑی چلا چھے ٹو بیل لگوا پانی سب کو ملا بھرپور ملا اس کے بعد جیسے چناؤ ہوئے ہیں سترہ میں سترہ چناؤ ہونے کے بعد پتہ نہیں ان ٹو بیل لوگوں دیکھ رہے ہوئی نہیں ہوئی سارے ٹو بیل کا پانی لوگوں کے بیچ میں جتنا پہلے آ رہا تھا پوری میں جیسے بیبستہ کی تھی اس جب سے لوگوں پانی نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد کہیں سڑکیں ہیں سڑکیں تو اتنی پانچ سال تک ہماری میڈم پارسد رہی ہیں کرنکشوہ باڑ میں کنڈی بند ہی ہوئی بلکل برابر نرمال ہوتا رہا وہ تو چھتر باس ہی بتائیں گے میں جھوٹ بول لاؤں گے صحیح بول لاؤں گے ٹھیک ہے نا سڑکیں اس کے بعد ایک اہوجنا آئی تھی عباس ہوگی وہ تھی راجیب عباس اہوجنا اس کے انترے کے انتر کم سکم چار پانچ سو مکان بنے باڑ میں اور بلکل نشل کسی کا ایک روپے نہیں لگا اگر کسی کا اس ٹیمپے اگر ایک روپے لگا ہوگا تو یہ سمجھا اگر جو آدمی گئے گا وہ میں نے کرنے کو تیار ہوں کسی کا ایک روپے نہیں لگا تو عباس بنے تھے قریب چار پانچ سو مکان بنے تھے کیوں کہ ساکھ ہاں اسی کارکال میں جب کرنکشوہ پار سکتی اس کے بعد آستہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے مندر جیسے بھوٹنات مندر ہے اپنے ہاں بہاں سڑک اس ٹیمپے گریل ہی تھی جب تک تو ڈل لگتا تھا کہ جانبہ نہیں گر جائیں کئی بار جانبہ گر چکے ہیں تو اس لئے کی گریل لگوا آئی اور کئی جگہ مندروں کے آس پاس ایپیکس لگوا آئے جس سے مندروں کی سندر تب بنی رہے اور گریب پریوار ہو گئی کافی راشن پار بنوایا بھردہ پہنسل بنوایا بھردہ پہنسل بنوایا اور کافی جگہ ہیٹ پم لگوا ہے جانگی ویبستہ نہیں تھی اور ساتھیوں تو پارست تھے پارست کے بعد ہماری تو ایک سیوہ کرنے کا بھاو ہے ہم پارست رہے نہ رہے مجھے تو جانتہ کی سیوہ کرنا ہے اکھئے کہ نا اس کے بعد پارست رہے سٹیڈ لائٹ ہے تو ہوتی ہی جانتہ کرنے کا چھوٹے موٹے کام سمجھتے ہیں ہم تو سٹیڈ میں سٹیڈ لائٹ ہے راسنوارٹ کا چھوٹے نالی مالی ساپ کرنا ہے تو ہوتی ہی ہے اس کے بعد جیسی ہم چنا ہاریں چنا ہارنے کے بعد ہمارا بھاو وہی رہا ہم نے پھر بھی جانتہ کی سیوہ کی جیسے کی کئی جگہ پانی کی سمجھت تھی دیکھا کی لائن چوک تھی اس کو صحیح کروائی اس میں کافی جڑے نکلی نارباک چوراہ کے پاس جیسی جڑے نکلی لوگوں بہت پانی ملے لگا پانی ملے لگا اس کے بعد ابھی بھی پانی کی سمجھ سے ہے ابھی بھی ہم جوج رہے ابھی دیوالی کے پہلے چھترواسیوں کی سمجھت تھی پانی کی انہوں نے کہا کسوازی پانی کی سمجھ سے بتائیے کیا ہوگا ہم بھاگے چھترواسیوں کے ساتھ میں گئے ایکس انصاب سے ملے اور بیچارے ایکس انصاب اتنے بھلے آدمی جن کی تبیت خرابے بیچارے اسپتالہ بھرتی ہوئے اور تبیت خراب ہونے کے پانی کی سمجھ سے ہم چلیں انہوں نے دیکھا اور چھترواسیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے کار بھی شروع کروا دیا جیسے بھال خراب ہیں یا پائپ لیکیج ہے تو کچھ کار ہوا ہے کچھ کار ہوا دیکھیں ابھی جو مدہ ہے بردوان میں جو مدہ ہے وہ پانی کی تنگی چالو کروانا ہے پانی کی تنگی چالو کروانا ہے اور کافی چھتر میں لائن نہیں ڈلی ہوئی ہے بہاں لائن ڈلوانا ہے لائن وہ کتنے چھتر سے گھر دور ہو چاہیے گھر کیوں نہ ہوئے بہاں تک ہم لائن ڈلوائیں گے جیسے ڈلوائیں پانی کی پائپ لین پہنچے گی لاشٹ گھر تک اور لاشٹ گھر تک چلک ڈلے گی اور کبھی یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ جی ہمارا چھتر نہیں ہے وہ ہمارا چھتر نہیں ہے کیونکہ ہم نیتا ہے ہم کسی بھی چھتر میں کام کروا سکتے وہ تو میرا سب سے پرطم بندہ کہ میں سب سے پہلے اپنے بارڈ میں کام کروا ہوں جب ہم اپنے بارڈ میں کام کروایں گے اگر کہیں گی سمجھ سر ہے کہ ہم وہ بھی دور کروایں گے یہ بتا دیں یہ تھی محیس کسوہ صاحب جو اس بار چنال لڑ رہے ہیں واقعا دا ان کی ہورڈنگ پوشٹر پورے بارڈ میں چھپک گیا اور لوگوں کے بیچ میں جا جا کر محنت کر رہا ہے لگن سین ہیں اب دیکھے والی بات ہے کہ جنتہ اس بار کس پرکار نربار محیس کسوہ جی کو پنا پارست بنانے کا کام کرے گی دیکھتے ہیں بات کے اندر بھی جائیں گے سروے کریں گے ہے نا کس طریقے کا ماحول بات کے اندر بنا ہو گیا کیمرہ میں نکل کے ساتھ سنبھا داتا دیو نوچھا